اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیریت سے ہیں دوستو آپ لوگوں کا جے ایسٹی کا سندھ والوں کا کل ایک پیپر ہوا تھا جس کے اندر میس کا سیکشن آئے ہوا تھا اس میس سیکشن کو ہم لوگ ابھی درہ ڈسکس کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ایک question آئے ہوا تھا the value of 3 into 10 raise power 1 plus 4 into 10 raise power 0 is equal to اب یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 into 10 raise power 1 جو ہے نا 10 raise power 1 کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 0 10 کی power اگر 2 دے دے تو 2 0 10 کی power اگر 3 دے دے تو وہ 3 0 آجاتے ہیں یہاں پہ 10 raise power 1 کا مطلب ہے 1 0 یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ 3 multiplied 10 کی power 0 means 10 نہیں آئے 10 کی power 1 means 10 نہیں آئے گا یا آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہو یا 10 raise power 1 کا مطلب ہوتا ہے 1 0 تو 3 کے ساتھ 1 0 لگائیں گے پھر بھی 30 آئے گا اس طرح بھی 30 آئے گا plus 4 into 10 raise power 0 جو 10 کی power 0 ہے نا that is 1 کسی بھی انٹیجر یا کسی بھی ویریابل کی power اگر 0 ہو تو وہ 1 کی اکوال ہوتی ہے مثلا فار دیمال x کی power 0 یہ بھی 1 کی اکوال ہے y کی power 0 is equal to 1 ہے 1000 کی power اگر 0 لوگ ہے وہ بھی 1 ہی آئے گی تو یہاں پہ 10 کی power 0 جو ہے 1 ہے تو یہ 3 into 10 کتنا ہوگا 30 plus 4 into 1 4 تو یہ آپ لوگوں کا right answer آگا 34 اس کی آپ لوگوں کی c option یہاں پہ right question تھا ٹھیک ہے تو i hope آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے ہوگا چلتے ہیں ابھی ہم لوگ question number آگے 2 کی طرف اس question کے اندر ہم لوگوں نے ایک basic concept دیکھنا ہے quadrant کا کی quadrant کیا ہوتا ہے اس question میں یہ پوچھا گیا ہے in which quadrant point 2 minus 3 falls تو اس میں سب سے پہلے ہمیں quadrant کا ہمیں ایک idea ہونے چاہے کہ quadrant کیا ہوتے ہیں total 4 quadrants ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ایسے draw کرتے ہیں ایک سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پتا ہونے چاہے کہ یہ ہے x-axis اور یہ ہوتا ہے plus میں یہ x-axis ہوتا ہے negative میں minus یہ ہوتا ہے y-axis plus میں اور یہ ہوتا ہے y-axis negative minus میں ٹھیک ہے اچھا یہ جو first coin اس کو یہاں پہ اس کو بولتے ہیں first quadrant یہ ہوتا ہے first quadrant third quadrant یہ ہوتا ہے second quadrant یہ ہوتا ہے third quadrant اور یہ ہوتا ہے fourth quadrant آپ لوگوں نے اس کو اس طرح یاد رکھنا ہے اس طرح اس طرح ہی آئے گا ٹھیک ہے left to right اچھا جو first quadrant ہے first quadrant پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ x کی value ہے یا y کی value ہے second quadrant میں یہ x کی value ہے third quadrant میں یہ x ہے یہ y ہے اور fourth میں یہ x اور یہ y ہے اس کے مطلب اگر جو first quadrant اگر دیکھا جائے وہ یہاں تلے کر یہاں تک رہے گا second quadrant یہاں تلے کر یہاں تک ہوگا third quadrant اگر دیکھا جائے وہ یہاں تلے کر یہاں تک اور جو fourth quadrant ہے that will be from here to there ٹھیک ہے اب جو first quadrant ہے اس میں x کی value اور y کی value ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے آتی ہے plus minus میں minus minus میں اب x کی value بھی دیکھیں یہ بھی plus میں آ رہی ہے اور y کی جو value دیکھیں یہ plus میں ہے تو یہ بھی آپ کا plus میں آپ کا آ جائے گا دونوں آپ کی value plus plus میں آتی ہیں اب جو second quadrant ہے اس میں اگر x کی value اگر دیکھیں negative آئے گی اور y کی value کیا آئے گی plus میں آئے گی third quadrant ہے اس میں x کی value negative اور y کی value بھی negative جبکہ fourth quadrant آئے اس میں x کی value اگر دیکھیں تو plus میں آتی ہے جبکہ y کی value negative میں آئے گی اب ہم لوگ یہاں پہ values کو اگر ہم لوگ چیک کریں یہ point کہتا ہے 2-3 یہ 2-3 ہے یہاں پہ 2 جو ہے x کو show کر رہا ہے اور minus 3 جو ہے یہ y کو show کر رہا ہے تو آپ لوگ اب اس کو خود آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کون سے quadrant ہے جس کو یہ show کر رہا ہے x کی value plus کہاں آ رہی ہے اور y کی value minus کہاں پہ آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ fourth quadrant ہے جہاں پہ x کی value positive میں آ رہی ہے یہ دیکھیں x کی 2 آگئی اور y minus 3 ہے تو یہ دیکھیں ایک value plus میں ایک value minus میں تو یہ کون سے quadrant ہوگا quadrant fourth آپ لوگوں کی اس میں d option آپ کی right option ہوگی ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم لوگ next question question number 3 کی طرف question number 3 کے اندر ہمارا ایک algebra کا formula ہمارا لگے گا question یہ پوچھا جا رہا ہے if a plus b is equal to 2 and a minus b is equal to 2 then value of a square plus b square یہاں پہ اگر algebra کی formula دیکھا جائیں تو ان میں ایک formula ہوتا ہے 2 into a square plus b square that is equal to a plus b whole square plus a minus b whole square یہ آپ لوگوں کا ایک formula ہوتا ہے algebra کے اندر اب آپ یہ ساری values آپ اس کے اندر پوٹ کریں 2 into a square plus b square یہ آپ لوگوں نے find out کرنا ہے a plus b given ہے that is 2 2 کا square a minus b b given ہے that is 2 2 کا square 2 into a plus a square plus b square that is equal to 4 plus 4 2 into a square plus b square is equal to 8 آپ کو a square plus b square کی value چاہیے 2 ادھر multiply ادھر جا کے divide کر دیں a square plus b square کی value آجے گی 8 by 2 is equal to 4 یہ آپ لوگوں کا اس میں d option آپ کا right option ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوگوں کا algebra کے basic formula اس میں لگنا تھا اگر آپ لوگوں کو algebra کے basic formula اگر یاد ہوں تو یہ question مشکل نہیں ہے چلتے ہم لوگ اپنے next question کی طرف یہ question اگر دیکھا جائے question number 4 تو یہ بھی آپ لوگوں کی algebra کے basic formula کا ہی ایک حصہ ہے اس میں آپ لوگوں کا ایک formula لگتا ہے a square minus b square یہ کس کی ایکل ہوگا تو a square minus b square کا جو formula ہوتا ہے that is equal to a plus b into a minus b یہ آپ کا ایک کافی یعنی کہ important formula ہے یہ ہمارے algebra کے questions کے اندر بھی fit آتا ہے جیسے فاردہ اگر میں algebra میں question اگر لکھوں کہ one thousand کا square minus double nine double nine کا square کیا ہوگا یہ بھی کافی دفع question paper میں آ چکے ہیں اس بھی بھی اب آپ لوگوں کا یہ formula اب apply ہوگا a square minus b square اس کو اگر میں a square رکھوں اس کو b square رکھوں تو یہ ایک دفعہ plus ہو جائے گا a plus b multiplied ایک دفعہ minus ہو جائے گا یہ اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ چار zero آنے ہیں اچھا تو بارال یہ آ جائے گا one double nine double nine اور اس کو جب آپ minus کریں گے تو یہ آ جائے گا one اس کا آپ کا right answer ہے one double nine double nine تو یہ بھی question کافی دفعہ paper میں repeat ہو چکے ہیں اگر اس طرح question کبھی آ جائے اس بھی آپ لوگوں نے یہ formula apply کرنا ہے تو بارال یہ a square minus b square کس کی equal ہوتا ہے that is equal to a plus b into a minus b ایک دفعہ plus multiply ایک دفعہ minus تو اس میں آپ لوگوں کی c option آپ کا right option ہے ٹھیک ہے جی اگر overall اگر یہ جی اسٹیک اگر paper دیکھا جائے تو اس میں میں نے students کو ابھی کل میں یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جی اسٹیک کل جو paper ہوتا ہے اس میں mostly جو questions آئے تھے وہ دو portion سے زیادہ لئے گئے ہیں the first one is algebra and the second one is geometry اور geometry میں بھی زیادہ numerical question ہی دیئے گئے زیادہ theoretical question دیئے گئے جن کے اندر آپ easily آپ کوئی بھی definition اگر آپ کو یاد ہے تو definition کے طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں ہم لوگ ابھی next question کی طرف کہ next question کونسا دیئے گئے تھا جی question number 5 جیسے آپ کو میں نے پچھلے question میں بتایا کہ algebra کا portion زیادہ question number 5 میں بھی algebra ہی آئے ہوئے x square minus x y plus y square کی value کیا ہوگی جبکہ x کی value minus 2 اور y کی value 2 ہے simply آپ نے یہ دونوں values آپ نے ان میں put کرنی ہے آپ نے اپنا اٹھ سر آپ نے نکال لیں x کی جگہ کیا آجے گا minus 2 اور اس کا اوپر square ہے آگے minus x y x کی جگہ minus 2 اور y کی جگہ 2 ٹھیک ہے ان کو میں bracket میں اس لئے لگا رہا ہوں کیونکہ آپس میں یہ multiply ہو رہے ہیں plus y square y square means 2 کا square تو یہ آجائے گا minus 2 کا square minus کا square ہمیشہ plus ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے minus کا square plus ہو جاتا ہے 2 کا square ہوتا ہے 4 آپ یہ دیکھیں minus minus plus ہو جائے گا کیونکہ bracket bracket means multiply ہو رہا ہے تو minus minus plus 2 2 ڈار 4 اور آگے پھر دوبارہ plus 2 کا square 4 تو یہ 4 plus 4 plus 4 یہ کیا ہو جائے گا 12 آپ لوگوں کی a option آگے right option ہے ٹھیک ہے جی question number 6 کی طرف چلتے ہیں next question بھی ہمارا algebra کا ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی